لاہور کے علاقے نولکھا میں غیر قانونی ہتھیار بنانے کے کارخانے کا انکشاف مختلف شہروں میں افلحہ سپلائی کرنے والے دو ملزمان گرفتار نیند آئی تو سو گئے زمین پر دری بچھا کر پولیس والے جاوید بھائی سندھ آئی کورٹ کے ججز کی سیکیورٹی پر معمور احل کار کے مزے اشک کر کے زندگی کو سمجھنے والے بھارت کے معروف شائر ندا فاضلی انتقال کر گئے درجنوں اشار اندر جنوار بھی رہتے ہیں اور نسان بھی رہتے ہیں نیولے بھی ہوتے ہیں چوبے بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں اندر ساپ بھی ساپ بھی ہوتے ہیں اور قبرستان کے نیچے قیام غاروں میں ہی صبح و شام پنڈی کے علاقے ڈھوک حصو میں لوگ آج بھی لال ٹینوں کے محتاج اور اب بات کرتے ہیں پی آئے کی آپ کو بتائیں کہ پی آئے کی جوئنٹ ایکشن کمیٹی نے حکومت کو مذاکرات کے لیے اب نئی پیش کش کر دی ہے سوہیل بلوش کہتے ہیں کہ وزیر آزم اگر مصروف ہیں تو چودری نصار یا شہباز شریف کو نامزد کر دیں وہ آ جائیں ہم سے مذاکرات کر لیں پی آئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بات چیت کے لیے کام پر آنے کی شرط رکھ دی فلائٹ آپریشن کی جزوی بحالی کے بعد آج اٹھارہ تیاروں نے اڑان بھری مزید جانیں گے اس رپورٹ میں مذاکرات کے لیے نئی پیش کش کراچی میں پی آئے ہیڈ آفیس پر دھرنے کے دوران کی گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمن سوہیل بلوش کا کہنا تھا کہ حکومت کو بلیک میل نہیں کر رہے بات چیت پر تیار ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تو پیش کش کر دی تہام بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈٹ گئے اجلاس کے دوران واضح کیا کہ پہلے کام پر آئیں پھر بات ہوگی ذرائع کے مطابق موجودہ صورتحال کے باعث بینکوں سے لیے کرزوں کی واپسی میں مشکلات بھی ہو سکتی ہیں دوسری جانب لاہور سمیت مختلف شہروں میں پی آئے ملازمین نے ساتھویں روز بھی ہڑتال جاری رکھی مظاہرے بھی کیے گئے کراچی میں لاپتہ پی آئے ملازمین گھر پہنچ گئے اچھی خبر یہ ہے کہ زمین پر کھڑے جہاز اب ہواوں میں اڑنے لگے ہیں ملک بھر کے ہوایی اڈوں پر آج اٹھارہ پروازیں آپریٹ ہوئیں یہ کہنا ہے ترجمان پی آئے کا وہ کہتے ہیں کہ لاہور سے چار کراچی سے ایک اسلام آباد سے تین بین الاقوامی پروازیں روانہ ہوئیں ترجمان پی آئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جدہ سے چھ پروازیں عمرہ زائرین کو لے کر پاکستان پہنچ گئی ہیں مدینہ اور دبائی سے بھی ایک ایک پرواز لاہور پہنچی ہے ایک اچھی خبر ہے جوزی طور پر بحالی دیکھنے میں آ رہی ہے جو فلائٹ آپریشن کئی روز سے تاتل کا شکار تھا آج یہ خبر دی گئی ہے ترجمان پی آئے کی جانب سے کہ آج کے دن ہی اٹھارہ پروازیں آپریٹ ہوئیں ہیں کراچی میں فسے عمرہ زائرین بلاخر حجاز مقدس روانہ ہو گئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جدہ بھیجوانے کا خصوصی انتظام کیا دوسری جانب روانگی سے پہلے ہی ویزے کی مدد ختم ہونے پر آزمین نئی پریشانی میں مبتلا ہو گئے کراچی ائرپورٹ ہوتل پر سات روز سے موجود عمرہ زائرین کی دعائیں رنگ لے آئیں طویل انتظار اور ذہنی عذیت برداشت کرنے کے بعد اللہ کے گھر جانے کی خبر سنتے ہی زائرین کی آنکھیں نم ہو گئیں جبکہ بعض چہرے خوشی سے کھل اٹھے تاہم بعض افراد بروقت اطلاع نہ ملنے پر عمرہ کے لیے روانہ نہ ہو سکے دوسری جانب پی آئی اہدال کے باعث مختلف شہروں میں پھنسے عمرہ زائرین کے ویزے کی مدد ختم ہونے کی قریب پہنچ گئی جس سے وہ نئی پریشانی میں مبتلا ہو گئے پشاور ائرپورٹ پر لوگ چکر لگا لگا کر تھک گئے لیکن پی آئی اے کے تیارے زمین پر ہیں جبکہ ملازمین کے مزاج آسمان پر نجی ائرلائن نے بھی قرائے اتنے بڑھا دیئے کہ ہر کسی کے بس میں نہیں رہے پی آئی اے کے تیاروں کی مزید بھی بات کریں گے ابھی امریکی جاسوس تیارے کی بات کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ افغان صوبے ننگرہار میں امریکی جاسوس تیارے کا حملہ ہوا ہے اور اس درون حملے میں کل ادم ٹی ٹی پی تاریخ گروپ کا سربراہ امر منصور عرف نرے زخمی ہو گیا ہے درون حملے میں امر منصور کا بیٹا حمید چار دہشت گردوں سمیت مارا گیا ہے ذرا اسے یہ معلوم ہوا ہے جہاں اور اس کے امیت یہ ہے کہ امر منصور نرے چار صدا میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا تھا اب یہ زخمی ہو گیا ہے جبکہ امر منصور کا بیٹا حمید اور چار دہشت گرد مارے گا ایک مرتبہ پھر بات کرتے ہیں پی آئی اے کی بینظیر بھٹو ائرپورٹ پر پی آئی اے ملازمین کا احتجاج جاری ہے جس کے باعث اٹھانہ پروازیں منسوخ کرنا پڑی تاہم اسلام آباد میں قومی ائرلائن کے دفاتر کھل گئے ہیں کامرل منور کی ریپورٹ پی آئی اے ملازمین کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کا سخت ایکشن اسلام آباد ائرپورٹ اور گردو نوا میں دو روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ دو سو پچیس ملازمین کو لازمی سرویس ایٹ کے تحت شوکار نوٹس ارتال کے باعث ڈیڑھ درجن پروادیں منسوخ ذرائع کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ نے خصوصی کومیٹی کی ہدایت پر کراچی کے چونسٹھ اسلام آباد کے چھاسٹھ لاہور پچاس اور پشاور کے پنتالیس افسروں اور رہلکاروں کو دفاتر اور گھروں کے پتے پر نوٹسز بجوائے ہیں بہتر گھنٹے کے اندر جواب نہ دینے والوں کے خلاف فوری ایکشن ہوگا راولپنڈی انتظامیہ نے بینظیر ائرپورٹ پر دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت کاروائی کرتے ہوئے کچھ احتجاجی ملازمین کو گرفتار کر لیا تاہم بات میں چھوڑ دیا اور اب بات ہو جائے سنف نازو کی پی آئی اے کی ہرتالی خاتین کا نرم دل سخت اور شیری لہجہ تلخ ہونے لگا کسی کی آنکھ میں آنسوں ہیں تو کسی کے لبوں پر شکوے پون کر کے تریٹ کرتے ہیں کہ یا تو یہ سٹرائک قتم کر کے پی آئی اے کی گاڑی میں بیٹھ جائیں یا پھر پولیس موبائل میں بیٹھ کے پولیس سٹیشن جائیں اور ہمیں یہ کہا جا رہے کہ اگر ہم نے سٹرائک کو قتم نہیں کیا گیا تو ہمارے بچوں کو ہمارے آزمنٹ کو اٹھ کر سے اٹھا لیا جائے گا خدا کا خوف کر لے اگر ان کے بچے ہیں تو یہ جو ساری دنیا ادھر بیٹھی ہے ان کے بھی بچے ہیں ہم دھرنا دے رہے ہیں کہ پی آئی اے پرائیوٹ نہیں ہوگی اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پی آئی اے پرائیوٹ نہ ہوگی آگے بڑھتے ہیں تبدیلی کے نعرے لگاتی خیبر پختنخواہ حکومت بھی وفاق کے نقش قدم پر چل پڑی ہرتال کا اعلان کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو قابو کرنے کے لیے لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا نعرہ تبدیلی کا لیکن انداز وفاق جیسا مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے نو فروری کو ہرتال کا اعلان کیا تو خیبر پختنخواہ حکومت بھی جوابی داؤ چل گئی پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر صوبے بھر کے اسپتالوں میں لازمی سروس ایکٹ فوری طور پر نافذ کر دیا گیا محکمہ صحت خیبر پختنخواہ کی جانب سے تمام اسپتالوں کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ گورنر کے پی کے مہتاب عباسی نے استفاہ دے دیا جسے منظور کر لیا گیا ہے نیا گورنر کون ہوگا مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں میں ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی ہے اسلام عباس سے ریپورٹ کریں گے شاکر سولنگی خیبر پختنخواہ کے گورنر کا خالی ہو گیا عوضہ نون لیگ کے چار صوبائی بڑوں میں کانٹے کا مقابلہ بڑے میاں صاحب کریں گے حتمی فیصلہ بیدی بتاتے ہیں کہ نئے گورنر کے لیے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر پیر سابر شاہ اور امیر مقام کے نام زیر گوھر ہیں پارٹی کے مرکزی سیکٹری جنرل سینیٹر اقبال زفر جھگڑا اور سینیٹر سلاہ الدین ترمیزیوی ریس میں شریک ہیں سردار میں تاب اباسی کی طرح نیا گورنر ہزارہ سے لینے کا فیصلہ ہوا تو جنرل ترمیزی اور پیر سابر شاہ میں سے کسی ایک کے نام قرائفال نکل سکتا ہے ریس کو اوپن رکھا گیا تو سوات کے امیر مقام یا پشاور کے اقبال زفر جھگڑا کا اچھا چانس ہے شاکر سولنگی دنیا نیوز اسلام آباد اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سن پولیس کے اہلکار ڈیوٹی پوری کریں نہ کریں لیکن نین ضرور پوری کر لیتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے سو جاتے ہیں آج بھی سن ہائی کورٹ میں ڈیوٹی پر موجود اہلکار گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے رہے ان سوتے جاتے اہلکاروں پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سن پولیس کے جعوید بھائی کی بڑی بات ہے لمبی ڈیوٹی کرتے ہیں اور جلدی تھک جاتے ہیں اور پھر جہاں موقع ملے سورے لے کسی وزیر کی پریس کانفرنس ہو یا افسران کی میٹنگ ہو جعوید بھائی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہلکی سی گردن چکائی اور اسمبلی کا اجلاس ہو یا عدالت کا اہاتہ ہو جعوید بھائی کا ہے ایک ہی کام موبائل کے اندر بھی خوابِ خرگوش کے مزے اور باہر چادر بچا کر سورے لے مزید تبریں بولیڈن کا حصہ بنائیں گے گریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے 21 صدی سے بھی آگے نکلنے کو بیتاب ہے تو کہیں آج بھی غاروں میں سسکنے پر مجبور کسی دور افتادہ علاقے میں غاریں آباد ہوں تو یہ ممکن ہے مگر اب بڑے شہروں میں بھی لوگوں نے غاروں کو اپنا مسکن بنا لیا ایسا کیوں دیکھتے ہیں راولپنڈی سے آئیشہ خان کی ریپورٹ مٹی کے پہاڑوں کا چاک سینہ اور مکڑیوں کے جالے دکھنے میں اہدے رفتہ کے غار لیکن آج کا آباد گھر راولپنڈی کے علاقے دھوک حسو کی اس بستی میں وقت آج بھی صدیوں سے تھما ہے بابا اسلم نے جوانی سے بڑھاپے کا سفر اسی غار میں تیہ کیا تو نئی نسل بھی اس سے اپنا محل سمجھتی ہے مجدوری میں پھیری کرتا ہوں لوگی قریباً پچاس ساٹھ سال تو میرا یہاں ہو گیا زندگی یہاں سسک رہی ہے مگر مکینوں نے سر پر مردوں کا بوجھ بھی اٹھا رکھا ہے جو کسی وقت بھی بھاری پڑھ سکتا ہے غار میں روشنی اب بھی لالٹین کی مہتاج لیکن آنکھوں میں امید کے دیئے روشن ہے کھانے کو کچھ میسر آ بھی جائے تو پکانے کے لیے لکڑیوں کے ساتھ خود جلنا پڑتا ہے غار کے ان باسیوں کو دو وقت کی روٹی ملے نہ ملے سجدہ شکر یہاں کزا نہیں ہوتا لوگ آج بھی اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اکیسویں صدی ہونے کے باوجود ان کے پاس نہ ہی اپنے گھر ہیں اور نہ ہی بنیادی ضرورات زندگی بس یہی غار ان کا آشیانہ ہے کیمرامین نیر عباس کے ساتھ آئیشہ خان دنیا نیوز راول پرنڈی ان غاروں میں تو وقت تھاما ہے لیکن ہم بڑھتے ہیں نیوز اپ ڈیٹس کی جانے دنیا تیز ہے کے لیے تعاون کیا ہے اور دیگر اشتراک میں شامل ہے اس لئے سرنے ننے پیپ کی بڑی غزہ افغان صوبے ننگرہار میں امریکی ڈرون حملہ باچہ خان یونیورسٹی حملے کے ماسٹر مائنڈ عمر منصور کے زخمی اور بیٹا ہلاک ہونے کی طلاب